میرا لیڈر ایکسپورٹ کا پڑا ہے آپ کا لیڈر کا والمنڈی کا پڑا ہے میرا لیڈر جو ہے میرا لیڈر فیس بک کا لیڈر ہے چلیں فیس بک تک تو لیڈر مان لیا نا آپ اپنے لیڈر کا بتا دیں سیری پائے کانے کے علاوہ اور کیا سام ہے بند سلاسل ہے ڈیل نہیں کر رہا ہے آپ کی لیڈر کی طرح نہیں کبھی سعودیہ باگ جاتا ہے کبھی لندن باگ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج اکتاب شو میں پی ٹی آئی کے سینئر رینما شیر ابزل مروت نے نون لیگی انجم اکیل خان کے سامنے ان کے لیڈر نواز شریف کو بگوڑا کہا اور نواز شریف کی ساری کی ساری دو نمریاں یوت کے سامنے بیان کر دیں نون لیگی انجم اکیل خان بگی بلی بنا رہا اور رہی سے ہی قصر سینئر انکر اتر کازمی نے نکال دی آئیں پہلے ان کی گرما گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں سوال آپ پوچھتے ہیں سوال آپ کی نظر سے پوچھتے ہیں یہ ان کو اڈیالا جیل نظر آجاتا ہے پانڈ اف آڈیالا جیل کہا آپ نے انجم اکیل خان کو بلائیتا ہے ایک پیٹی آئی سے بلائیتا ہے لیکن اگر آپ نے دو دو بلانے تھے تو ہمارے بھی دوسرے بلاتے ہیں نہیں سیر یہ جمہوریت ہے سولہ مہینے پی ڈی ایم کی حکومت ایسے اکام لائی ایسے اکام کیا تھا خواتین کو گسیٹا گھروں میں گسے چادر چارتے واری کا تقدس پہ مال کیا تین ایم پی او کا بھی لا دریئے استعمال کیا الیکشن ایکٹ میں صرف نواز شریف کیلئے 233 میں انہوں نے ایمنمنٹ کی جو لائف لاؤں جو ڈس کوالیفیکیشن ہے اس کو پانچ سال تصور کیا جائے گا انہوں نے آرمی ایکٹ میں یہ قانون مطرف کرا دیا کہ بغیر کسی باران کے کسی گھر میں گس سکتے ہیں ایک تو دو آزار 1923 کے ایکٹ میں ایمنمنٹ کیا کہ کسی کو گریفتار کرنے کے لئے کسی پرچے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے ان کی انسانی حقوق کے میار کے کرنا میں ایک منٹ ہے ستہ دفعہ ستہ دفعہ شہریار افریدی پہ ایم پی او لگا یہ گلک ہے یہ قانون ہے اس طرح بھی اوز ہوتا ہے چودہ دفعہ لی محمد خان کو ہماری خواتین جو جیلوں میں نظر بند ہیں سنم جعوید رہا ہوتی ہیں اور باہر گریفتار ہوتی ہیں یہ کونسا ملک ہے کس ریاست میں اس طرح ہوتا ہے شرم نہیں آتی ہے اس کو ملک کہتے ہوئے اس کو قانون اور بنیادی انسانی حقوق کی جو پامالی انہوں نے کی ہے تاریخ میں نبیر نہیں ملتی ہے دیکھا آقا پوائنٹ آجا اماری سیسائیٹی میں اختلاف رائے کی گنجائش کیوں ختمتی ہے اختلاف ہونا چاہیے اور اچھی چیز ہے اسی سی ڈیبیٹ آگے بڑھتی ماریا نے بھی بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے اپنے سروردی صاحب نے بھی بڑی امپورٹنٹ باتیں کی لیکن ایشو یہ ہے کہ تین برس ساڑھے تین برس پی ڈی ایم نے کس بیانیے کے اوپر اپنی کمپین چلائی کہ یہ لادلہ ہے یہ سیلیکٹڈ ہے اس نے ہائیبریڈ نظام قائم کر دی ہے اور ہم آ کے اس کو ختم کریں گے کیا پھر جو پی ڈی ایم کا دورے حکومت تھا وہ آئیڈیل جمہوری حکومت تھی کیا اس کے اندر ہائیبریڈ نظام ختم ہوا یا پرو میکس ہائیبریڈ نظام آ گیا کہ جہاں پہ ہر چیز کا کریڈٹ آپ نے ادھر دے دیا ہر چیز آپ نے دوسری طرف کہہ دی کہ جناب سب کچھ وہ کر رہے ہیں اور دوسرا دوزار اٹھارہ کے انتخابات کا بار 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 کمپیریزن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دیکھیں انگلی پکڑ کے کسی کو لے کے جانا اور کندوں پہ اٹھا کے لاش کی طرح کسی کو لے کے جانا اس میں فرق ہے دوزار اٹھارہ میں بہت حالات ڈیفرنٹ تھے اس وقت بلکل کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے یہ لاش کس کو کہا ہے آپ میں سیاسی بات کر رہا ہوں میں ایک میٹا فور استعمال کیا ہے کہ سیاست کے اندر آپ اپنے کندے کے اوپر جب آپ کے بوجھ اتنا زیادہ ہو جائے کہ جنہوں نے اٹھایا واہ ہے اب وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ آخر ہم نے کرن کیا لیا ہے لاش کون ہے لاش کو بھی آزادیں اظہارے لائے ہیں لوٹ شیڈنگ ہم نے ختم کی موٹر ویز ہم نے بنائے ڈیویلپمنٹ ہم نے کی دہشتگردی ہم نے ختم کی ہم پی ایملن کو ووٹ کیوں نہ دے بہت شکریہ مسلم لیگ نون کو پہلا سوال ووٹ کیوں نہ دے ووٹ اس لیے نہ دے کہ تین دفعہ یہ اور ایک دفعہ ان کا بائی وزیراعظم رہے پاکستان کی کل چیتر سالہ زندگی میں چونتیس سالہ دور حکومت ہیں فوج کا بقایا جو دور حکومت ہیں ہمارے تین سال نکال کے وہ ہیں پیپل پارٹی اور پی ایملن کا باری باریاں انہوں نے لی ہیں اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت جو دگرگو ہیں زبال پذیر ہیں جو سولہ ماہ پی ڈی ایم نے دور حکومت کی تو اس میں جو ریشو انفلیشن کا تھا وہ سب سے بڑا اسٹاریکلی سترہ پرسنٹ جو ہیں رائز کر گیا نمبر بان نمبر دو پی ڈی ایم کے دور حکومت میں جو ان کے بائی کی حکومت تھی اس وقت ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو آج تک جاری ہیں پاکستان میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے نئی خطے میں ملتی ہیں کہ اتنے وسیع پہ مانے پہ اپنی ہی ریاست نے اپنی ہی ملک کے عوام کے حقوق کو اس بری طرح پر مال کیا ہو جب عمران خان کی حکومت جو ہیں اس پر شبیخون مارا گیا تو سترہ بلین ڈالر نیشنل ایکس ٹیکر میں تھے آٹھ بلین اے آئی ایم ایف سے انہوں نے لون لیا تین بلین جو ہیں انہوں نے انٹرنل پاکستانی بینکوں سے لون لیا گیار آرب اور آٹھ آرب یہ ہو گئے انیس آرب روپے لیکن جب یہ حکومت چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ایک بلین ڈالر یہ چھوڑ کے گئے غربت جو تھی اور جو مہنگائی ہیں پیٹرول گیز کسی بھی جندگی کی کسی شعبے کو آپ ٹچ کریں تو وہ مہنگائی اس عروج پہ پہنچی کہ غریب کیا جو صفیت پورچ تھے ان کی بسات سے باید کی پھر امن و امان پہ آتے ہیں بدامنی اس لیبل پہ آج پہنچی ہوئے ہیں خان نے جو حکومت کیا پاکستان تحریک انصاف نے ہماری سرحد ہے چونکہ میں بارڈر کے علاقوں سے تعلق رکھتا ہوں آج ہمارے سرحدوں پہ ایک طرق فوج ہیں دوسری طالبان ہیں بدامنی جو ہیں وہ عروج پہ پہنچی ان کے دورے حکومت میں نہ ہمارے دورے حکومت میں کبھی کوئی ڈرون مارا گیا نہ ہمارے دورے حکومت میں ملٹینسی تھی امن و امان تھا بارڈر چیریا پہ انہوں نے یہ تحائف دیئے سونہ ماہ کی حکومت میں مروض ساتھ نے تو ایک بہت طویل چاشیت بیان کی وہ کہتے ہیں کہ بدامنی آپ کی وجہ سے ہوئی ہے مہنگائی آپ کی وجہ سے ہوئی ہے آج جو ملک کا حالات ہے وہ بھی آپ کی وجہ سے ہوئے ہیں تو یہ بتائیے کہ پھر ہم پی ٹی آئے کو ووٹ کیوں نہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شرفزد صاحب کی پارٹی ڈیلیور کر چکی ہے پیپل پارٹی ڈیلیور کر چکی ہے مسلم لیگ نون ڈیلیور کر چکی ہے اب تینوں کے آپے دوار دیکھیں کہ تینوں نے کس میں آج جو ملک میں جو انفرارسٹرکٹر موجود ہے چاہے وہ موٹروے کی شکل میں ہے چاہے وہ سی پیک کی شکل میں ہے چاہے وہ گادرپور کی شکل میں ہے چاہے وہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی شکل میں ہے چاہے دیسے گردی ختم کرنے کی شکل میں ہے یہ سارے کریڈر مستمی نون کا جاتے ہیں میں تو یہ کہتا ہم نے ہم نے ڈیلیور کیا ہے آج ملک میں جو انفرارسٹرکٹر موجود ہے اگر اس کو ہم نکال دیں تو باقی خندرات بچتے ہیں آپ پہ ایک ٹیگ لڑ چکا ہے جو اب ریسٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ لڑ لے ہیں آپ نئے سیلیکٹڈ ہیں تو اس ٹیگ کے ساتھ اگر آپ الیکشن میں جا رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد تو آپ کو الیکشن میں اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا بات دیکھیں دی کہ ہم آج بھی انشاءالک کارکرگی کی بیس پہ جا رہے ہیں ہم جاتے ہیں جب لوگوں پاس لوگوں کو اپنی کارکرگی بتاتے ہیں تو لوگ یقین کریں ہمیں سرور کرتے ہیں سر آپ کی کارکردگی سولہ ماہ میں کیا تھی مہنگائی میں وہ بتاتا آپ یہ دیکھیں نا بارہ فیصد مہنگائی تھی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی آپ آٹھائی فیصد پہ ختم ہوئی جب آپ لگے اس کی بنیاد کس نے رکھی یہ آپ کی کارکردگی تھی اس کی بنیاد کس نے رکھی مہنگائی آپ نے کتی آپ نے بجلی کتی مہنگی دی آئی بی پی اس کی پیمنٹس جو ہی ڈالرز میں اس کی بنیاد کس نے رکھی میں جو بات کروں ایک بزاعت میری بنتی ہے ایک بزاعت دیتے ہیں تو گزارش ہیں میرے دوست نے کہا کہ ہم لاری بھی نہیں ہیں سبتیلی بھی نہیں ہے اجازہ آپ بول گئے آپ ختم کر دیں آچھا میں عرض کر دوں انہوں نے کہا کہ ہم سبتیلی بھی نہیں ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی پھر میں بتا دوں سب کے سامنے کہ بڑی ہی غیرت کا مظاہرہ کیا کہ جب نواز شریف صاحب کو باجوہ نے نکالا تو انہوں نے باجوہ کوئی ایکسٹینشن کا ووٹ ہی نہیں دیا کونسی ہمیت اور غیرت اس کو جسٹیفائی کرے گی کہ آپ اپنے ساتھ ظلم کرنے والے کو اتھین سال کا ایکسٹینشن دیں گے ایک عذر دے دیں ایک وضاعت دے دیں کہ کیوں آپ نے باجوہ کو ووٹ دیا ایک آخری میں گزارش کر دو اگر عدالت سے بری ہو گیا تو آپ ان کو معصوم نہیں مانتے کونسی عدالت سے چار سال یہ بگوڑا رہا چار سال ہم آگے بڑھیں گے اکستان کیوں نہیں آرہا تھا اس کے بھائی کی حکومت ہی آ جاتا پیش ہو جاتا عدالت قانون یہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ کا کوئیٹ آگے بھیجا آپ نے اور واپس اپنے مرضی سے آئے وہ اچھا ان کو یہاں پہ ماننا چلیے ساتھ بھی تاڑی مارے نا یہ ایک سریعہ تنکے نظر آرہی ان کے چھت خود لے گا رائے ہیں میرے خیال میں میرے پر آئی آپ کو سوال کرنے کا حق بھی ہے کانیا مارنے کا حق بھی ہے جہاں ان کو لگے گا کہ تعلیم بھجا رہا ہے آپ آگے بڑھتے ہیں آپ کیڈنی سینٹر پر ایرال پیڈی کی بات کریں آپ کے پی کے بتائیں کتنے سپیٹر رہے ہیں جواب میں دے دیتا ہوں انہوں نے کہہ دیا آپ کا لیڈر فیس بک کا لیڈر ہے چلیں فیس بک تک تو لیڈر مان لیا آپ اپنے لیڈر کا بتا دیں سیری پائک کانے کے علاوہ اور کیا کام ہے میرا لیڈر اکسپورٹ کا پڑا ہے آپ کا لیڈر گولمنٹی کا پڑا ہے میرا لیڈر جو ہے وہ آج اس عمر میں بھی جوانوں کی طرح شہزادہ لگتا ہے آپ کا لیڈر فائک آتا ہے میرا لیڈر جوانوں کی ویزن کی بات کرتا ہے قوم کو ایک ویزنری سوچ دے رہا ہے اور آج بھی جیل میں پابند سلاسل ہے ڈیل نہیں کر رہا ہے آپ کی لیڈر کی طرح نہیں کبھی سعودیہ باگ جاتا ہے کبھی لندن باگ جاتا ہے میرا لیڈر ڈٹ کے کھڑا ہے آپ کا لیڈر اچھا رہو ہو جاتا ہے آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی شیر افضل مروت نے کہا کہ تمہارا لیڈر تو بگوڑا ہے نواز شریف ہر بار ڈیل کر کے اقتدار میں آتا ہے اور یہ اقتدار میں عوام کی خدمت کرنے نہیں آتا بلکہ عوام اور اس ملک کو لوٹنے کے لیے آتا ہے شیر افضل مروت نے کہا کہ جب اس کی لوٹ مار اس کی چوڑیاں پکڑی جاتی ہیں اور اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے تو یہ بیماری کا بہانہ بنا کر ملک سے فرار ہو جاتا ہے اس کے جواب میں جب نون لیگی انجم خان اکیل نے کہا کہ نواز شریف ہی وہ ویڈر ہے جس نے اس ملک میں موٹر وی بنائی سٹے بنائی بجلی دی تو ناظرین میں پوچھتا ہوں کہ کیا نواز شریف نے موٹر وی جو بنائی وہ اپنی جیب سے بنائی جو بجلی دی ہمیں وہ بھی مہنگ داموں کیا یہ ساری انویسمنٹ اس نے اپنی جیب سے کی یہ سارا کچھ تو عوام کا پیسہ ہے یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے اس میں نواز شریف کا کیا اکمال ہے ہاں اس میں اکمال نواز شریف کا ضرور ہے کہ اس نے ہمارے ٹیکس کے پیسے میں سے بیس پرسنٹ اس ملک میں خرج کیا اور باقی ایٹی پرسنٹ جو تھا وہ منی لانڈنگ کر کے وہ دوسرے ملک لے گیا اور وہاں پر اس نے اپنی جہدادیں خرید لی اپنے اپارٹمنٹ بنا لی اور عوام کو غربت کی چکی میں پسنے کے لیے چھوڑ دیا آج وہی نواز شریف پھر اقتدار کے سہانے خواب دیکھ رہا ہے اور وہی پرانہ منشور لے کر عوام میں آیا ہے کہ مجھے ووٹ دو میں اس ملک کو بدل دوں گا مگر عوام اب ان کی مقاریوں سے بہہو بھی واقف ہو چکے ہیں اور عوام باشہور ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ اب عوام ان کو کسی بھی صورت ووٹ نہیں دیں گے ساری کے ساری عوام اب عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو اپنا نیکس وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگار کریں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگار کریں